یہ ویکلی ہورسکوپ 1 مئی 2023 سے لے کے 7 مئی 2023 پر مبنی ہے جیسے کہ نیام میں چاند گرھن منظر عام پر آئے گا اور لوگ ایموشنل ہی حوالے سے کچھ عجیب فیصلے کریں گے خصوصاً وہ برچ جن کا تعلق پانی سے ہے جیسے کہ کینسر، اسکورپین اور پائسس والے یہ جلدباد ہو جائیں گے رشتے چھوڑنے میں کرنے میں خود کو تنہا محسوس کریں گے اور جلدبادی کر کے کسی بڑے فیصلے کی طرف مائل ہوں گے تب ہی جب گرھن کے ایام شروع ہو یعنی یہ جو ہفتہ جب شروع ہو تو کوشش کر کے اپنے جلدبادی کے فیصلے سے اپنے آپ کو دور کریں اور احساسات پر قابو رکھیں ریگرلی واپ پر جائیں سب چیزیں کھائیں اگر سفید چیز قصد کا ریگرلی نکالتے ہیں یا ہفتے میں ایک مرتبہ نکالتے ہیں جب گرھن ہے اس رات نکالتے ہیں اس دن کو نکالتے ہیں تو ان کے لئے اللہ کی قرم سے کافی مبارک ثابت ہوگا لیکن کوشش کر کے تلخ کلامی اختلافات جگڑے یا کسی بڑے سفر سے دوری اختیار کریں جن جن کا تعلق آبی برچ سے ہے اگر ریگرلی واک پہ جاتے ہیں ایک اچھی زمین پہ بیٹھتے ہیں تمام برج والے تو انشاءاللہ ان تمام نحصتات سے اللہ کی قرم سے وہ اللہ کی پنہا میں ہوں گے یہ جو گرھن ہے بسیقلی ابھی شہرت عزت دولت بڑھانے کے لئے آیا ہے اور ابھی فوراں دور سالوں کے لئے خوش خبریاں منظر عام پہ لائے گا بعض مرتبہ کچھ گرھن ایسے ہوتے ہیں جو نحص چیزوں کو ابھارتے ہیں اور کچھ گرھن ایسے ہوتے ہیں جو جن کی رئیت اور نصاب و ذائچہ ایسا بنتا ہے کہ وہ شہرت عزت دولت کی خوش خبری کے ساتھ آتے ہیں تو یہ گرھن بھی اللہ کی قرم سے ویس آئی ہے ترقی کے اسباب منظر عام پہ آئیں گے چیزیں بہتری کی طرح مبتلا ہوں گی لیکن جتنا ہوتے کہ ریگرلی واک پہ تمام برجوالے جائیں سب چیزیں زیادہ کھائیں چاہے وہ خاکی برجوالے ہوں آبی برجوالے ہوں آتشی برجوالے ہوں یا بادی برجوالے ہوں ان کا ریگرلی واک پہ جانا اور سب چیزیں کھانا انشاءاللہ ان کے لئے کافی چیزیں بہتری کی طرح مائل کرے گا ازتواجی حوال سے چیزیں علج سکتی ہیں تمام برجوالوں کے لئے تو کوشش کر کے اس گرہن کی وجہ سے یہ جو احساسات علج رہے ہیں تو ایک دوسرے کی برداشت کرنا قائم کریں آپ کا برداشت کرنا ہی آپ کے لئے کامیابی کا سبب بنے گا ان ایام کا جو اسم آدم ہے وہ یا غفار ہو یا رزاق ستائیس مرتبہ جب بھی دن کا آغاز ہوتا ہے تو ستائیس مرتبہ یہ اسم بڑھ کے اللہ کو یاد کر کے باہر نکلیں انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی اور گرہن کے وقت یعنی اس کی تاریخ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ان کا ٹائم بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر اس پل آپ ستائیس مرتبہ سورہ نصر سورہ کوسر کے ساتھ ایک سو آٹھ مرتبہ اسی اسم مبارک کو پڑھتے ہیں یا غفار ہو یا رزاق کو اور پھر اپنی دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور جو جو رکاوٹیں آپ کی زندگی میں ہیں وہ مولا کے کرم سے دور ہو جائیں گی اس گرہن کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق سفید چیز کا ہے اور حسب توفیق مچھلی کا ہے یعنی ایک عدد مچھلی بغیر کٹی ہوئی بھلے اگر دامن وفست کم ہو تو چھوٹی مچھلی اگر دامن وفست ہو تو بڑی مچھلی لے کے ساتھ ساتھ سفید چیز جیسے کہ آٹھا چاول لے کے حسب توفیق کسی مستحق کو دے رہی انشاءاللہ تمام نحس سراتے آپ اللہ کی پناہ میں ہوگی اور ترقی اور کامیابی کرائیں آپ کے آس پاس ہوں گی معاشی حوالے سے مالی حوالے سے خصوصا پاکستان کے سیاست پر اس کا گہر آسر ہوگا لیکن کوشش کر کے جو سیاست سے جڑے ہوئے ہیں شعبت سے جڑے ہوئے ہیں ابھی برداشت پیدا کریں ایموشنلی فیصلوں سے دور رہیں احساسات میں آکے فیصلہ نہ کریں جذبات میں آکے فیصلہ نہ کریں کیونکہ ابھی یہ جو گرہن ہے تیزی سے ترقی اور کامیابی کی راہ تو بچھائے گا لیکن ایموشنل کرے گا اور اگر انسان ایموشنل ہو کے فیصلے کرنے لگ جائے گا تو نقصان اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ کے کرم سے آپ یہ دعائے پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں آسانیہ پائیں گے محمد و حال محمد کریں اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ حسینی عقیق پہننے سے نظر، تعویز، جادو انسان پہ اثر نہیں کرتے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹر پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے